نہیں دیا ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے میرے پاس آگے تشریف لے آئے گئے کرسیوں والے احباب اور یہ شہر میں بیٹا آپ نے بھی جواب دیا مجھے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بھائی یہاں میرے پاس آئے نا میں کچھ سنانے کے لیے آپ کو آیا یہاں آگے تشریف لائیے دور آگے تشریف لائیے آگے آگے آجائیں ماشاءاللہ جو میرے قریب آئے ہیں میں مسافر ہوں دعا دیتا ہوں کہ معاشر میں اللہ کا حبیب انہیں کہے کہ قریب آ جاؤ تو اجازت ہے کرسیوں والے احباب سے جو ہے نا وہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں میں کرسی بڑی ظالم چیز ہے ہاں ہے تو جالے تو سب سے مضبوط کرسی میرے اللہ کی ہے بس اب تھوڑا سا جاگیں گے میں تھوڑا سا آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ تیار ہیں نا جانے کے لیے مجھے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے تو یہ میرا اکرام ہوگا آپ میری مہمان نوازی کس طرح کر سکتے ہیں یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے احباب ہیں آپ یقین کریں کہ پیٹرول میں نے مہنگا نہیں کیا میں تو پچھلے مہینے انگلینڈ میں تھا جب یہ پیٹرول مہنگا ہوئے تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں مجھے تو سارے داد دیں گے اور مسکرا کے سبات فرمائیں گے تو میں کچھ آپ کو سنا سکھوں گا ٹھیک ہے ٹیار ہیں میں ابھی آزمان لیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے قرآن پڑھنے لگا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بل قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراف مستقیم قال اللہ تعالیٰ فی مکام آخر والنجبی اذا حبا قال اللہ تعالیٰ فی مکام آخر بدزہا واللیل اذا سجا ما بدعاکا ربکا وما قلا ولل آخرت خیر لکا من الاولا ولا صوفا یعطی کا ربکا فبرنا قال اللہ تعالیٰ فی مکام آخر علم نشرح لکا صدرک علم نشرح لکا صدرک علم نشرح لکا صدرک علم نشرح لکا صدرک نشرح لکا فبرنا اِنَّ شَانِ عَقَاءُ هُوَا الْعَبْتَرِ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الْلَبِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود و سلام پڑھئے کریماتا کی بارگاہ میں اور بلند آباس پڑھئے آباس آئے مجھے پہلا شیئر ذہن تیار ہو چکے ہیں آپ کی آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی ہے کہ آپ سماعت کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں یہ جو بھائیں بیکنے ہیں مجھ سے ناراض دونے کوئی ناراض کی ہے تو مجھے بتا رہے کوئی ناراض کی نہیں ہے اوکے فائن یہ تو بہت اچھا ہوگا تو پہلا مصرہ میں سب کی توجہ لوں گا اور سب کی محبت لوں گا پہلا شیر پہلا مصرہ یہاں بلکسر میں اور پہلی مرکبہ آپ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں کہ سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی میں نے کل خود کو مدینے میں تہلتے دیکھا ارے خواب اچھا ہے تو تابیر بھی اچھی ہوگی یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا ہے نا ماشر میں اممہ آئیشہ تمہارے ہاتھ پہجان کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے تو تھوڑا سا بازاوک ہو جائیے یہ تھوڑا سا بازاوک ہو جائیے میں آپ کو کچھ سنانے کے موڑ میں آپ سننے کے موڑ میں ہے نا تو تھوڑا سا بازاوک ہو جائیے مجھے بس آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت ہے اور میں انشاءاللہ اپنے کلام میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا کہہلا شکرانہ نے کہا سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی میں نے کل خب کو مدینے میں پہلتے دیکھا ارے خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی آپ کے ہاتھ بتائیں کہ میں نے کیسا شیر پڑھا مجھے ہاتھ بتائیے کہ ابھی نہیں پہلے شیر سننے آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہر صبح ہو نبرافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے آتا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو صحابہ کے خنابوں کے لیے ہے ہر صبح ہو مقابعات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے آتا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو صحابہ کے جو صحابہ کے غلام ہیں آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی توجہ مکمل میری طرف ہونی چاہیے مجھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنے آپ تب آپ کو بات کیسا جائیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے کلام سواد فرمائیے ایک اور سے سناؤں آپ کو اس سے بھی اچھا سناؤں اچھا اسے پڑھنے کے لیے مجھے تھوڑی زندگی چاہیے ہے اور زندگی سبحان اللہ کو کہتے ہیں اچھا تھوڑی زندگی چاہیے نہیں تھوڑی اور زندگی چاہیے ارے بلکسر اور زلہ چکوان کے لوگ بڑے فیاض ہوتے ہیں تھوڑی اور زندگی چاہیے اب صبحوں مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے جنت تجھ میں ہورو پسور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پرے جنت تباہ کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں محضور 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 رہتے ہیں کیا ذوق ہے آپ کیا خوبصورت سنتے ہیں ایک اور شیر پیش کروں آپ کو لقد خلق میں انسان افیح حسنی تقمیم قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنائی میں اپنی بات ہڑا کروں قرآن کہہ رہا ہے ایک اور شیر سناؤں آپ کو بولیئے نا سنائیے نا بسم اللہ ایک اور شیر سناؤں فرمائیے کہ کب میں کہتا ہوں مجھے تاجے شہانہ دے دے ہاں اپنی تہلیز پہ رہنے کو ٹھکانہ دے دے کب میں کہتا ہوں مجھے تاجے شہانہ دے دے ہاں اپنی تہلیز پہ رہنے کو ٹھکانہ دے دے کب میں کہتا ہوں مجھے تاجے شہانہ دے دے ہاں اپنی تحلیف پہ بہنے کو ٹھکانہ دے دے میں نے کیا کرنی ہے لے کر یہ قبائے تارہ مجھ کو کمبل وہ ابو زر کا پرانہ دے دے میں نے کیا کرنی ہے میں نے کیا کرنی ہے لے کر یہ قبائے تارہ مجھ کو کمبل وہ ابو زر کا پرانہ دے دے مجھ کو کمل وہ قبل ذر کا پرانا دے دے احباب شیر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ لوگ نازا ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے لوگ نازا ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے یعنی ارباب حرد ماہ مبین تک پہنچے انسانی عقل کیا چیز ہے عقل شعور یہ کیا چیز ہے کہ ہم نے خلائی شٹل بنائی اور چاند پہ پہنچ گیا انسان چاند پہ پہنچ گیا ہم نے خلائی شٹل بنائی اور انسان چاند پہ پہنچ گیا شیخ ذرا دیکھئے گا میرا شیر ذرا دیکھئے گا اور شیر سچا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے بہت محبت علمائی کرام کی محبت ہی اصل پہنچا ہے لوگ نازا ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم ارش پری تک پہنچے لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم ارش پری تک پہنچے انتہائی شکر گزاروں آج کی سنیفل کی تمام انتظامیاں کا ہماری عظیم الشان مسجد کے امام ان کا حالبا مولانا عبداللطیف صاحب قاضی عبدالرعوف صاحب ماظرہ ان کا نام ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بھائی محمد زبیر صاحب جنہوں نے اس پروگرام کے لئے دن رات محنت کی اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ کی سماتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے پہلا کلام پنجابی میں پڑھوں یا اوڑو میں سنید پنجابی پہلا کلام ربی لبل کی نسبت سے سمات فرمائیے گا آمین 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 آمینؑ لَتَاهُمَن تَنُو مُبَارِكًا تیرے کر نبی آتا امام آ گیا آمینؑ لَتَاهُم تَنُو مُبَارِكًا آمینؑ لَتَاهُم تَنُو مُبَارِكًا آمینؑ لَتَاهُم تَنُو مُبَارِكًا تیرے کر نبی آتا امام آ گیا دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری عزنا تو سی جینبی مُن تَبِر دنیا ساری عزنا تو سی جینبی مُن تَبِر دنیا ساری آمینؑ لَتَاهُم تَنُو مُبَارِكًا آمینؑ لَتَاهُم تَنُو مُبَارِكًا تیرے کر نبی آتا امام آ اے بہاں اے بہاں اے بہاں اے بہاں اے بہاں تبید سفر کر کے آئے ہوں تبید سفر کر کے آئے ہوں سارے پڑھنے تاکہ میری تَقابت بھی کر رہے ہیں آپ مجھے سنائیں؟ نا میں آپ کو نب سنائیں تو مل کے ذرا پڑھیں گے آمینؑ لَتَاهُم تَنُو مُبَارِكًا تیرے گھر نبی ادا امام گیا جگتے سہارا آیا آقا تیرے اور دے جگتے سہارا آیا آقا تیرے اور دے برا مشہول ریا جھولا جھولا اور دے جگتے سہارا آیا آقا تیرے اور دے برا مشہول ریا جھولا جھولا اور دے دنیا تا یہ زرہ زرہ جگ مغاب تھا دنیا تا اے زرہ زرہ جگ مغاب تھا دنیا تا جگتے سہیر دنیا تا ایک شیر پڑھنے لگا پانے سپدے زہر سبایا اپنا نئی سی پیر ہلایا اپنا نئی سی پیر ہلایا دو آقا میرے آقا نگا جو ایری تے دو آقا میرے آقا نگا جو ایری تے دو آقا میرے آقا نگا جو ایری تے سیدیک نو ہے قلب تو آرام آ گیا سید سیدیک کا دھر آنا حضور کا دیوانا لگ دے شما نے رسالت دیا تا سیدیک پروانا لگ دے شما نے رسالت دیا تا سیدیک پروانا لگ دے ان کو کون سیدیک کون سیدیک کافی راں کولو جو نہیں دردہ سپسی راں کولو دردہ ہاتھ بتائیں سیدنا شدیگی اکبر کے لئے ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے کافی راں کولو جو نہیں دردہ سب کو پینا کلمہ پڑھنا نظر نقوت کا سیدیک تہلا نشانہ لگ دے نظر نقوت مطبط کا سیدیک پہلا نشانہ لگ دے شما نے مصادت دیا کا سندیگ پروانا لگ دے ڈیم کیا شان ہے صحاب یہ رسول کی لوگوں کو بغواس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی لیکن میں صحیتنا صدیق اکبر پشان میں ایک اور شیئر پڑھنے لگا ہوں پڑھنے لگاؤں شاندار صحابی رسول ہے اللہ کے محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمات فرما رہے ہیں بھٹے علباس ابو بکر جو پاوے نونیا نورا بروں پہناوے رب نو رب نو صدیق نل پیارے لباس تے پہانا لگ رہے رب نو صدیق نل پیارے لباس تے پہانا لگ رہے شمال حسانت دیا کا صدیق بروانا لگ رہے بھٹے علیہ وآلہ وسلم بھٹے علیہ وآلہ وسلم ناٹ کی طرف موو کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ذوق کو تبدیل کردینے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں ایک شیر آپ کو اور سنا لیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر مجھر تیرا پر غارت مند میں اللہ اکبر اللہ اکبر جو صدیق تھی میں لو نبی تا سرحانت ہے جو ہی صدیق تھی میں لو نبی تا سرحانت ہے شمال حسانت دیا کا صدیق بروانا لگ رہے جزا کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں واپس چلتا ہوں کہ نوؑاق میرے آقا تاں لگا جو میری تے ماں نبی تاں جا جاہم تاں جیھے ایک اور صحابی رسول کا مانگیا عمرنو مانگیا عمرنو آپ حضورِ بھو بھو سارے صدمے پورے صدمے پورے صدمے پورے صدمے پورے مانگیا عمرنو آپ حضورِ بھو 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 سارے صدمے پورے کا پر فر نمازہ سارے کل پر اجھ پورے کا پر فر نمازہ سانے کھل کھلی عجت پڑو اوپر جو پڑ کے سورہ گناہ گیا کیا شخصیت ہے بسم اللہ آپ داد دیتے ہیں سیدنا عمر یہ فلسطین آج کس کو یاد کر رہا ہے یہ مسجد اکسا کس کے غم میں لہولو وہی شخصیت میں تلبار باتوں میں آ رہے ہیں صحابہ نے احمد مجتبہ کو گھیر لیا کہ کہیں عمر کوئی نقصان نہ پہنچا دیں طبیعت میں جلال تھا تو احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے زبانِ حال سے یہ جملے ارشاد فرمائے ہوں گے کہ میرے صحابہ وہ آیا ہے پیچھا دو پل کے داؤں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا کرونا شخص نگاہوں پر ارے صحابہ بابا وہ آیا ہے نہ جانے کو اٹھا جائیں کہ خواب آیا عمر کو پورا مجمع ان پھاک اٹھا کے سیدہ عمر کو عمر کو جن کی سن نے ابھی کسداخی ہوئی حالیہ دنوں میں پورا مجمع سیدہ عمر کے عزاز میں ان کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سیدہ پر عمر نے خیرت مند سنیوں کی طرح پر یہ عمر نے خطا پایا ملیاروں پار ہو عمر نے خطا پایا عمر نے خطا پایا عمر نے داسی میں نے پایا تھا دعاوں کا جواب آیا عمر نے ایک حسین شرعہ اس کلام کا آ گئے کملی والے کی محفل میں بیٹھ گئے کملی والے پھرانے لگے عمر آج تجھے کیا ہو گیا یہ تبدیلی کیسے تجھے آ گئی ہے عمر تجھے کیا ہو گیا فرمانے لگے کملی والے زبانِ ہاتھ سے شاعر کا تفجیل ہے شاعر کہتا ہے کہ کریم آقا پیمشنے لگے عمر ایک عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے محفل میں لائی ہے اچھا نکہ آگی تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے اور سیدنا عمر نے کیا سہانہ جواب دیا فرمانے لگے یا رسول اللہ سنی میں نے سنی میں نے سنی میں نے بہن سے بہت جو لے اور ہم نے شہر ہم نے ہم نے خطا ہم نے ہم نے ہم نے محفل میں جو لائی ہے ہم نے تیار ہیں پورا کلام حضور کی ظلفوں پہ لکھا بھی اس پہ سبحان اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو ضرورت ہے اس لیے ہم میرے شیخ ابھی آرہے ہیں مفیح حسن ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا دنیا وما فیحا سے بہتر بہتر میرا یار بھی آرہا ہے مجھے ساتھ ٹھیک ہے تو میں بس ان کے آنے کا انتظار کروں کیونکہ ساتھ میں بھی مجھے پڑنا پڑے تو آپ تیار ہیں میں آپ کو کلام سنا دوں پھر سواد فرمائیے مجھے زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا جو نے حضور کی زلفانے سے کہتی بیٹھیں ذرا میرے نال ایک دفعہ ملکہ پڑھ لے رہا ہے زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ مدنی شان بابا کھل جاہبتے نال ایک دفعہ ملکہ پڑھ لے رہا ہے زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ بیوتنی شان بابا کھل جاہبتے نال ایک دیا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ جاہبتے نال ایک دیا اینا زلفہ جاہبتے نال ایک دیا صدیق کے دل کا سرورِ ظلوہ مد نے دیا ظلوہ مد نے دیا اینا ظلوہ بھی رکھ دی شاد بابا خل جاور تینا ظلوہ مد نے دیا اینا ظلوہ بھی رکھ دی شاد بابا اگلا مصرہ پڑھنے کے لیے تھوڑی زندگی چاہیے نہیں تھوڑی اور زندگی چاہیے سنیں کہا اینا ظلوہ بھی رکھ دی شاد بابا اینا ظلوہ بھی رکھ دی شاد بابا آئے شادے کرنے پاہرہ ظلوہ مد نے دیا ظلوہ مد نے دیا اینا ظلفان دیوت ریشان گاوا خل جاور پر نادل میتائے قرآن ظلفان مدنی دیا ظلفان مدنی دیا تو میرے والے دیرامی فرمایا کرتا تھا انسان کو زبان دی ہو تو دو کام کرے یا قرآن کی تلاوت کرے یا حضور کی ناتیں پڑھیں حصہ ڈالی آلی مل کے پڑھیں گے ظلفان مدنی دیا ظلفان مدنی دیا اور ایک شیئے پیشنے لگا ہوں اہل بیر کے حضور میں اینا ظلفان دائے نتیجہ اینا ظلفان دائے نتیجہ سارا مان لنایا ظلفان مدنی دیا ظلفان مدنی دیا اینا ظلفان دی مدنی شان بابا مل کے پیشنے لگا ہوں اینا ظلفان دی مدنی دیا اینا ظلفان دی مدنی دیا اے جڑا کانا تجال کچندی کوشش کر رہا ہے او پاک پاک حضور دی ختم نبوت دی پاک پاک تاجدار ختم نبوت ختم نبوت کنارہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے نا ظلوہاں کے جڑی پاک ہے سواب تک نبیان کی لگ ہے ظلوہاں مدنی دیا ظلوہاں کے لگت دی شان باوا خل جامل تک ناظر کی دائے پرنا ظلوہاں مدنی دیا ہر اوچے ہر ندر ندر ہر قلیان کی اس کلام میں میں نے فرمین کی ہر اوچے ہر ندر ندر ہر قلیان کی سطین امر عثمان دے چوتھا علی علی سطین امر عثمان دے چوتھا حب چار یار تو پھر مل کے پڑھنے آنا سفی اپر مسلمان کے چوتھا علی علی ساپتے آردی وادیا قدر کرنے نہیں رہنا ہر دم حق پچھار یار اصاں کیرا ہر دم حق پچھار یار اصاں کیرا اے نا چوہایا رہنا صدی کا مشتر تنیل نہیں اے نا چوہایا رہنا صدی کا مشتر تنیل نہیں سفی اپر مسلمان کے چوتھا علی 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 عصد اللہ ولی اے اوزاد مدباہ مانے علی 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 你 Eli موسیقی صحابہ والے ہاتھ آگے صحابہ والے ہاتھ آگے صحابہ والے ہاتھ آگے علی علی محمد کمتر رحمہ اللہ تعالی ان کے کلام کے دوشیر حکم ہے میں پیش کر دیتا ہوں کے واللہ مرحبی رہی میں میری احبان سہادہ آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تو صحابہ کو فراج حقیت پیش کر دیتا ہوں واللہ مرحبی رہی میں میری احبان سہادہ محبوب نبی بات میری احبان سہادہ واللہ مرحبی رہی میں میری احبان سہادہ واللہ مرحبی رہی میں میری احبان سہادہ محبوب نبی بات میری احبان سہادہ محبوب نبی بات میری احبان سہادہ جنگلہ بات میری احبان سہادہ جنگلہ بات میری احبان سہادہ محبوب نبی 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 پاک کے لیسان صحابہ واللہ میرا دین تیری ایمان صحابہ محبوب نبی پاک کے لیسان صحابہ محبوب نبی پاک کے لیسان صحابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ کا ایک کلام حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں ایک تفہہ درد و سلام پڑھ لیے احباب میں نے آج رحیم یار خان جانا تھا میں لہور میں تھا تو ہمارے جماعت کے سر سید رزیز رمان شاہ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئے ہم جب سے انگلینڈ شاہ ہیں ہم گھر نہیں گئے مسلسل اسفار چل رہے ہیں تو رات ان کی طبیعت خانوال میں بھی خراب ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ چلے جائیں انہوں نے تشکیل کی میری تو میں اشتہار میں نہیں ہوں یعنی میں اشتہاری نہیں ہوں تو آپ کی زیارت کا موقع ملا الحمدللہ میں نے آپ کو سنایا آپ نے مجھے سنایا آپ کو بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجئے بلند آباس سے تو ہے خادون جنت کی ماں آئیش بہت پرانی میں نے بڑھی ہوئی کہ بچ پچی سال پہلے جب اس میں بہت پڑھ لیجئے بڑھ لیجئے بڑھ لیجئے بڑھ لیجئے کروز ہمیشہ تازہ دم اس کے محلے میں پہنچتا ہوں تھکن اس وقت ہوتی ہے وہ جب گھر پر نہیں مل گا تو آپ مجھ سے ملیے گا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے بڑا سفر کر کے آ رہا ہوں تیار ہے نا تھوڑا قریب نہیں آ جاتے میرے میں اممہ آئشہ کی سانس سناوں گا آپ کو یہ ہماری اممہ آئشہ کیسی تھی ان کے بارے میں قرآن نے کیا تھا تھوڑا سا قریب آ جائیں اممہ آئشہ کے روحانی بیٹے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں جزاک اللہ جزاک اللہ تیار ہیں سننے کے لیے یہ سیدہ آئشہ کی وہ ہستی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی گواہی وہ جھولے میں بچے نے دی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بھی وہ جھولے میں تھا اس نے دی یہ واحد اسلام کی ایک ایسی جید ہستی ہے کہ خود رب کریم نے ان کی پاکیزگی اور عظمت کی گواہی دے دی ایسی حضرت عیسیٰ سلام آئے اللہ کا سلام آئے پھر اس اشارت سماعت فرمائیے گا بہت پہلے میں نے کوئی کوئی بیس پچیس سال پہلے میں نے پڑی تھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پیش کر سکوں آپ نے اگر توجہوں سے سماعت فرمائے لیا تو کام بن جائے گا پہلا شیر کے ہم آئیشہ کے جتنے بیٹے بیٹھے ہوں ہیں سارے سبحان اللہ کہہ ہیں تو ہے ماتون جنت کی مائشہ تو ہے ماتون جنت کی مائشہ کوئی دنیا میں کچھ سا کہا ہائشہ کوئی دنیا میں کچھ سا کہا ہائشہ تو ہے ماتون جنت کی مائشہ تیری پاکیز کی اور تک دیسکار تیری پاکیزیں اور تک دیسکار تیری باتی زکی اور تتب تیس کا ہے گواہ خانی میں تو جہاں آئے شاہاں ہے گواہ خانی میں تو جہاں آئے شاہاں ہے گواہ خانی میں تو جہاں آئے شاہاں اور ہجرا آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا ہجرا آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا ہجرا آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا ہے گواہ خانی میں تو جہاں آئے شاہاں ہے گواہ خانی میں تو جہاں آئے شاہاں ہے گواہ خانی میں تو جہاں آئے شاہاں یہ تھے جناب متی اور ہم سب کا حکم ہے صرف دوشے اور حقیقت میں صرف دوشے سب آپ فرمائی آئے شاہاں خانی میں تو جہاں آئے شاہاں ہے سارے زمانے آپ کے فرش سے تارش ہے سارے زمانے آپ کے فرش سے تارش ہے سارے زمانے آپ کے سارے دنیاوں کے ہیں مقفی خزانے آپ کے سارے زمانے آپ کے سارے زمانے آپ کے زرہ زرہ آپ کے سارے زرہ آپ کے سارے ذرہ ذرہ پکڑی سچی رسالت اکرا گواہ ذرہ ذرہ کی زبا پر ہے ترانے آن کے ذرہ ذرہ کی زبا پر ہے ترانے آن کے میرا آخری شیر آج اس محفل کا شیر درہ دیکھے گا حسن کیجئے گا درہا شیر کا لفظوں کی عزت ہونی چاہیے لفظوں کی عزت کیجئے گا کربت میں میرے ذہن میں تکڑا ہوں کربت جس میں اللہ کے رسول نے سپا سلائری کیا وہ شاعر کہتا ہے انجم نیازی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے وہ یاد آتا ہے کس طرح سنیے گا شیر آب آپ آخری شیر کربت میں میرے ذہن میں میرے پتروں میں یاد آتے ہیں ہمیں ساتھی پرانے آکھ کے یاد آتے ہیں ہمیں ساتھی پرانے مجھے آتے ہیں مجھے آتے ہیں جمعیت علماء اسلام میرے مقدوموں ربی محسن دوست جب جب ہوتے ہیں تو بس رس کھلتے ہیں گانوں میں حضرت مولانا محمد عمرت خان صاحب محمد